بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ایک دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا میں تقوے کی بات کر رہا ہوں تقوہ کس چیز کا نام ہے ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ بو کی شدت کے سبب آپ سیب کھانے پر مجبور ہو گئے جب سیب کھا لیا گیا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ سیب تجھ پر حلال تھا کے نہیں اللہ کس باگ کا تھا کون اس کا مالک تھا اس سے اجازت لی کے نہیں پانی کی اوپر بہتا ہوا سیب اس کو اٹھا کر کھا لینا تقوے کا میار ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے آپ کا اپنا تقوہ ہے میرے اپنا تقوہ ہے میرے مرشد کے اندر اپنا تقوہ ہے اللہ اسی طرح یہ درجات بنتے جلے جاتے ہیں بے شک یہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹرالی ہیں رکھتی ہیں پیچھے سے لوگ گنے کھینج کھینج کر کھا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نے سوچا یہ میرے لیے حلال بھی ہے کے نہیں اللہ اس کے مالک سے میں نے پوچھنا بھی ہے کے نہیں ایسے ہی کوئی بندہ ذاکر نہیں بن جاتا اور ایسے ہی نہیں کسی کے مزارات سے فیض کی بارش ہوتی برسات ہوتی کبریں تو ہزاروں ہیں لیکن ذاکروں کے مزارات دیکھ لو کیا ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ حقیقی ذاکر ہیں اس کے رسول میں ڈوبے ہوئے ذاکر ہیں تقوہ رکھنے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں تقوے کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی جس کا جتنا جتنا تقوہ مضبوط ہوگا اس کے اتنے اتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی مضبوط ہوں گے اور کامل ہوں گے سیب کھا لیا انہوں نے اس کے بعد دل میں تڑب تھی اور دل میں تقوہ تھا کیونکہ وہ ایک ذاکر تھے مرنہ کھا تو ہر کوئی لیتا ہے تڑب کسی کسی میں ہوتی ہے آپ اس دریا کے کنارے ندی کے کنارے، نہر کے کنارے چل پڑے کہ اس کے مالک سے معافی مانگوں گا پہنچے آگے کون تقوہ دو کرتا ہے ایک سیب کیا حیثیت رکھتا ہے بھائی بزار میں منڈی میں گریے ہویا ہم چیزیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں دکاندار سے پوچھے بغیر کیونکہ ہر بندہ پھر کامل ذاکر بھی نہیں ہوتا جو کامل ذاکر ہوتا ہے اس کا ہر قدم تقوے سے بھرپور ہوتا ہے بے شک اس کی ہر نگاہ میں تقوہ ہوتا ہے اس کے کلام میں تقوہ ہوتا ہے اس کی سماعت میں تقوہ ہوتا ہے اس کی سوچوں میں تقوہ ہوتا ہے بے شک اس کے سارے کول اور فیل میں تقوہ ہوتا ہے بے شک پہنچے ندی کے اوپر وہ تہنییں جھکی ہوئی تھیں آپ نے کہا کہ اسی باقہ سے مالک سے جا کے معافی طلب کی کہ میں سیب کھا بیٹھا ہوں وہ بھاپ گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں اللہ جو ایک سیب معاف کروانے آیا چلتا ہوا آپ نے فرمایا میں نہیں معاف کروں گا میرے باغ میں نوکری کرو آپ نے کہا سیب معاف کروانا ہے نوکری کرو آج کوئی چار نمازیں پڑھ لے اور کہتا ہے کہ میں رب کا ذاکر بن گیا ہوں اللہ کعبے کا تواف کر لے اور تم گیا ہے رب کا ذاکر بن گیا ہوں اللہ توفیق دے سب کو نمازوں کے بھی اور کعبے کے تواف کی آمین سب سے بڑی چیز ہے محبت رسول عشق رسول تقوی بغیر محبت رسول اور عشق رسول سے نہیں آ سکتا بے شک نوکری بھی کرو جب نوکری کی کئی عرصے تک پھر انہوں نے فرمایا کہ تب معاف کروں گا میری بیٹی سے نکاح کرو اللہ اور یہ بھی سن لو کہ جو نکاح میں میں تمہیں اپنی بیٹی دینے لگاؤں وہ بول بھی نہیں سکتی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی کان سے سن بھی نہیں سکتی انہوں نے کہا سیب معاف کروانا ہے مجھے قبول ہے سبحان اللہ کل رب کی باردہ میں کیا جواب دے جب نکاح ہو گیا تو آپ جب اپنی بیگم کو دیکھا تو وہ بلکل سلامت خاتون تھی دوڑ کر باہر آئے تو پوچھا یہ ہے غلطی ہو گئی ہے جو مجھے اے بتائے گئے تھے اس خاتون میں نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا اندی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں اللہ اور گنگی اور بحری اس لیے ہے کہ کبھی اس نے خلاف شریعت کوئی گفتگو کی نہیں اور خلاف شریعت کوئی بات سنی سبحان اللہ تربیت ایسی ہے اس کی ان دونوں حضرات کے نکاح سے بطن سے پھر پیدا ہوئے تیرے اور میرے پیر غوث العظم اللہ جب ماں اور باپ ایسے ذاکر ہوں تو پھر پیدا بھی ذاکرین ہوتے ہیں سبحان اللہ جب ماں اور باپ کی ترجیحات بدل جائیں کوئی تقوی نظر نہ آئے اللہ زین آمن وکانو یتکون نہ ہو حقیقی ذکر نہ ہو رب کی فرما مرداری اور شکر نہ ہو اس کی نافرمانی سے بچنا نہ ہو تو پھر لوگوں کے اندر جہالت آم ہو جاتی ہے اور گمراہی